اور جو اس سے تعاد رکھنے کے بعد بھی حج نہ کرے یعنی کہ وہ کفر کر رہا ہے من کفر اور جو کفر کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيُّنْ عَنِ الْعَالَمِينَ تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی بے نیاز اور بے پرواہ ہے پورے عالم سے اس شخص کے بھی جو کفر کر رہا ہے حج نہ کر کے اور سارے عالم سے اللہ تعالیٰ بے پرواہ اور غنی ہے بے نیاز یہ دو آیتیں سر آل عمران کی آج ہم پہلے آیت پر پہلے آیت کی تشریح اور اس کے تفسیر ہم سنیں گے یہ جو آیت ہے یہ ہو وہ اسی آیت ہے جیسی اس سے پہلے ہم نے کافی تفصیل کے ساتھ اس آیت کو ہم نے سنا ہے سور بقرہ میں سور نمبر دو آیت نمبر ایک سو پچیس میں اس میں بھی چونکہ اسی طرح کا مضمون تھا اور کافی بسط کے ساتھ اور کافی اس آیت کے ساتھ میں نے وہاں پر بھی مکہ شہر کے تعلق سے اس کی حرمت کے تعلق سے اس کی عظمت کے تعلق سے اس کی شان و شوقت کے تعلق سے میں نے سور بقرہ کی آیت میں سو پچیس میں نے بیان کیا تھا کافی تفصیل بیان کی تھی جو لوگ اس آیت کو دیکھنا چاہتے ہیں سمجھ جاتے وہ جا کر انٹرنیٹ پر یوٹیوب پر وہ درس آپ دیکھ لیں میرے نام سے سرچ کر کے انشاءاللہ سور بقرہ کی آیت میں ایک سو پچیس کی کافی تفصیل آپ کو مل جائے گی سور بقرہ کی آیت میں ایک سو پچیس میں جو اللہ کہتا ہے وہ کہتا ہے اور جبکہ ہم نے خان کعبہ کو بیت اللہ کو لوگوں کے لئے جمع ہونے کا مرکز بنایا اور اس کو امن بنایا امن والا بنایا اس لئے لہذا مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو اور امن ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام والتسلیم ان دونوں سے ہم نے عہد لیا فعدہ لیا انطہر بیتی لطائفین والعاکفین ورکع السجود کہ وہ پاک رکھا کریں میرے گھر کو انطہر بیتی یعنی خان کعبہ کو بیت اللہ کو پاک رکھا کریں پاک صاف رکھیں لطائفین تواف کرنے والوں کے لئے والعاکفین وہاں آ کر اعتقاف کرنے والوں کے لئے رکنے والوں کے لئے وہ رکع رکع کرنے والوں کے لئے وہ سجود اور وہاں حق سجدہ کرنے والوں کے لئے جس طرح آیت اس میں بھی خان کعبہ کی حرمت اس کی عظمت اس کی شان شوقت کا تذکرہ ہے تو یہ ساری باتیں میں نے وہاں پر بیان کی ہیں آج مزید کچھ باتیں اس آیت سے جڑیوی جو سوری آل عمران کی ہے انشاءاللہ ہم سمات فرمائیں گے تو اللہ نے کہا آیت نمبر چھانوں کے اندر سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لئے مقرر کیا گیا عبادت کے لئے لوگوں کا سب سے پہلا گھر جو عبادت خانے کے دو پر مقرر کیا گیا وہ ہے مکہ مکہ شہر کا بیت اللہ جس میں بڑی برکت ہے وہ خود برکت والا ہے اور خدا اور اس میں ہدایت ہے راستہ بطلاتا ہے سارے جہانوں کے لئے اللہ نے یہ بات یہاں پر سجا نہیں کیوں بیان کی یہ اصل میں یہودیوں کے دوسرے اعتراض کا جواب ہے چوتھے پارے میں یہودیوں نے ایک اعتراض کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ کیسا نبی ہے جو اپنے آپ کو ملتِ ابراہیم کا پیروکار کہتا ہے اور ان کا گوشت کھاتا ہے ملتِ ابراہیم جنہ حنیف کا ماننے والا کہتا ہے اور ان کا گوشت کھاتا ہے تو اللہ نے اس کا جواب پچھلی تین آیتوں میں اللہ نے دے دیا اب دوسرا ان کا اعتراض یہ تھا کہ یہ کیسا نبی ہے جو سب سے پہلا گھر جہاں عبادت ہوتی ہے بیت المقدس مسجد اقصہ اس کو تو چھوڑ دیا وہ خانہ کعبہ کو انہوں نے عبادت کا مرکز بنا لیا اعتراض تھا یہودیوں کا کہ مسلمانوں نے نبی کریس و سلم نے اور ان کے ماننے والوں نے بیت المقدس کو چھوڑ کر خانہ کعبہ کی طرح رخ کر کے نماز پڑھنا کیوں شروع کیا پہلے تھے اسی کتب رخ کرتے تھے ان کا قبلہ انہوں نے کیوں بدلا اس کے بارے میں پچھلے آیت ہم دیکھ چکے ہیں سورے بکرہ میں کہ کس طرح خانہ آپ کیا کہتے ہیں قبلہ قبلے کی تبدیلی کے جو مسائل ہیں غالباً تیسرے پارے کی ابتداء پر ہی یہ ساری آیتیں ہیں تو وہاں پر ہم نے یہ مسائل لکھے کہ تبدیل قبلہ پر یہودیوں نے بنو اسرائیل نے کس طرح اعتراض کیے تھے اسی طرح کے ایک اعتراض یہاں پر بنو اسرائیل نے یعنی یہودیوں نے یہ کیا کہ یہ بیت المقدس کو چھوڑ کر مسجد اقصہ کو چھوڑ کر کیوں انہوں نے خانہ کعبہ قبض کا مرکز بنایا اللہ فقط اس کا جواب دیتا ہے کہ بیت المقدس جو ہے یہ سب سے پہلا گھر نہیں ہے عبادت کا سب سے پہلا گھر جو بنا عبادت کے لئے وہ ہے ان اول بیت وذیع لناس لالذی بی بکہ وہ ہے مکہ شہر کا بیت اللہ یہ سب سے پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لئے عبادت کے لئے مقرر کیا گیا ہے یہ اللہ نے ان کے اعتراض کا جواب دیا اس بات کی معفقت ایک حدیث کرتی ہے بڑی زبادست دلیل ہے اس بات کو ثابت کرنے کے لئے یہ حدیث ہے صحیح مقادی کی حدیث نمبر تین ہزار تین سو چھسٹ ڈبل تری ڈبل سکس اور تین ہزار چار سو پچیس رہی حدیث صحیح مسلم میں بھی آئی ہے حدیث مرے پاس سو بیس اسی طرح مسلم احمد نے بھی یہ حدیث ہے جل نمبر پانچ حدیث نمبر اٹھ سو پچاس اس حدیث کے راوی ابو ذر غیفاری از اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں قلتو یا رسول اللہ میں نے پوچھا اللہ کے رسول اے اللہ کے رسول بتائیے سب سے پہلا گھر زمین پر قارضہ مقرر ہوا لوگوں کی